اسلام علیکم محمد عزت صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ فیس بک اور یوٹیوب پہ حاضر خدمت ہے میں سیپریٹ نہیں کر پارا پروگرام بس مصروفیت بہت زیادہ ہے سب سے اہم تو توشہ خانہ کے کیس ہے اور میں نے کل ہی کہہ دیا تھا میں نے ٹویٹ بھی کر دیا تھا آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کو ریلیف مل گیا ہے اور جب تک سپری اسلام بات ہائی کوڑ فیصلہ نہیں کرتی ٹرائل کوڈ آگے چاہیے میں بڑی تیزی ہے سارے معاملے کہ میں تین سو بیالیس کا سٹیٹمنٹ کا کیا کروں تین سو بیالیس کا سٹیٹمنٹ میں کیا کچھ ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا آج دوسرا معاملہ ہے پشاور ہائی کوڑ کا بڑا اہم فیصلہ ہے کہ جس میں علی محمد خان کو جو ایم پیو کے تحت ڈیٹین کیا تھا وہ کل ادم قرار دے رہی ہے رہا کرنے کا فوریو گبرہا ہوتے یا نہیں ہوتے وہ یہ کلیدہ بات ہے کچھ چھوٹے چھوٹے سے معاملے جو ہیں نا وہ لہور ہائی کوڑ کے ہیں جس میں مثال کا طور پر جو خاص جو چیز ہے وہ بنیادی طور پر نئی گاڑیوں وغیرہ لینے کے حوالے سے ہے وہ پروگرام کے آخری حصے میں دیکھیے گا جو بھی چیزیں وہ ساری سامنے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا اور اسلامباد سپریم کورڈ کا آرڈر جس میں اور اس کے پرگرف چار میں بڑا کلیر لکھا ہوا ہے جس میں اور بڑی کنسینٹ بھی کہہ دیں آپ چیزیں بھی ساری آگئی ہیں لیکن چیزیں بہت تیزی سے آگئی بھی جا رہی ہیں گیون دیکھیں جی گیون دی جوائنٹ ریکویسٹ آب کانسل فور دی بورٹ وی آر سینگویند آب دی ہائی کوٹ ووڈ ان دی انٹرسٹ آب جسٹس یہ بان دیا ساری کی ساری اپلیکشن ہے جو ہے نا وہ سارا کو دیکھ پہلے فیصلہ جو ٹرائل کورڈ کا فیصلہ جو اپنی جگہ پر رک گیا ہے خواجہ آر سے جو کہ ٹیکنکل آدمی ہے اور جورسکشن کا معاملہ جو میں پہلے دن سے بات کہا رہا ہوں کہ اختیار سماعت نہیں ہے اس پر بات چل رہی ہے اور یہ عمران خان کی کیس جیت جائیں گے وقت سے پہلے میں بتا دوں آپ کو اور میں جو بڑا کلیئر ہوں ٹھیک ہے نا جی اور اگر آپ نے معاملہ تو آگے لے کے چلنا ہے تو خواجہ آر سے انہوں نے بڑی چیز دیکھیں تین سو بیلس پر پہنچ چکے ہیں اختیار سماعت ہے نہیں جب جورسکشن ہی نہیں ہے پہلے جورسکشن تیہ کرنی ہے وہ معاملہ سبیرم کو اسلام آدمی حیقورد کے سامنے موجود ہے اس کے بعد آگے چلنا ہے پہلے نہیں چلا جانا جیسے پہلے دھوڑ نہیں لگا دی نہیں ہے اور آپ دھوڑ لگاتے رہے تو اس طرح تو نہیں مسئلہ آل ہوگا اس میں آپ کو یہاں کچھ درخواستوں کا فیصلہ کیا دلاور ہمائیوں نے اسلام آدمی کے اٹھایا خواجہ آمر فاروق صاحب نے وہ درخواستیں کچھ پینڈنگ کر کے پھر نیچے بیج دیا یعنی وہ پنگ پونگ کہتے ہیں چلیں پنگ پونگ نہیں کہتے چلیں یہ ہوتا رہا ہے حالانکہ بات بڑی سیمپل سی تھی اختیار سماعت ہے نہیں اختیار سماعت ہوتا تو بات چلتے ہیں جب ہے ہی نہیں جورسکشن لیکن چونکہ پریشر بہت ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کو سزا دینی ہے ناہل کرنا ہے لیول پلائنگ فیل دینی ہے یہ مریم تو عام کہتی رہی تھی ہے نا اور یہ بتانا بھی یہی ہے برابر کرنا ہم نے پتہ نہیں کون سے تللے برابر کرنے ہیں اور کیا اس طرح سے تللے اس طرح سے ترازو جو ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں اور اس سے کچھ حاصل ہوگا لیکن یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہاں اس ملک کے اندر تو آپ کسی بات کی امید رکھ رہے ہیں میں تو توشہ خانہ میں میں ایڈوانس میں بتاتا ہوں کہ توشہ خانہ میں جو ہے پروسیڈنگ آگے چل نہیں سکیں گی اور معاملہ سارے کا سارا جنم ختم ہو جائے گا جورسکشن جڑ سے اٹھا کر پھینک دی جائے گا کچھ نہیں ہے اس کیس کی اندر بتایا بڑا کچھ آ رہا ہے لیکن ہے کچھ نہیں کیسے سمجھئے گا کیسے بھئی ایک سلانہ ریٹر نہیں جمع کر رہی ہے نا کوئی گلہ کارتی ہے کس کا کس کو قتل کر دیا ہے کوئی کرپشن کر لی ہے غلطی ہے نا اب اس غلطی کی سزا دیکھیں بڑے پیرامیٹر سکتی ہیں لیکن جب اپنے اختیاریں سماعاتی نہیں ہیں ٹائم دیا ہوئے کہ اتنے وقت میں کرنا ہے جب آپ کا وقت گزر گیا پھر پیچھے کیسے رہ گیا اور جو مزدر بات ہے وہ بڑی مزدر ہے وہ کچھ سوال ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو اس پہ اس تین سو ویالیس کے جو باتیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے نا جی تین سو بیالیس کی اگر سٹیٹمنٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑی ضبردست ہے تین سو بیالیس کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹیں آئیں ہیں ان تین سو بیالیس کے سٹیٹمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں ہو کیا آ رہا ہے یعنی وہ کیا عام بندہ بھی جواب دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے انکم ٹیکس گوشواروں کے ساتھ جمع سٹیٹمنٹ یعنی ساسوں کی تفسیدات کے حوالے سے ہیں اور ایسی باتیں پوچھ رہی ہیں جو ان گوشواروں میں دکھنے کی ضرورت ہی نہیں اور نہ ہی ایسا کوئی ہے کیا یہ سب لکھنا تھا اچھا جس کو توائی بیچی ہیں اس کا نام اور رسیدہ ٹیکس گوشواروں میں نہیں دی ٹیکس گوشواروں میں وصول کی رقم لکھی جاتی ہے اور اس کا توفہ بیچا گیا اس کی نام رسیدوں کا کام ہے نہیں ایسی کوئی قانونی ضرورت ہے آپ نے جو توائی بھی کسی اور کو آگے گفٹ کیا ان کے لوگوں نے کہا نام کیوں نے لکھا ہے بھئی یہ کیوں لکھنا ہے کمال بات کرتے ہیں یہ بھی نہیں لکھے جاتے ہیں آپ اپنے سارے پیسے اپنے بینک میں کیوں نہیں جمع کرے میری مرضی ہے جمع جمع کراؤں ہوں یا نہ کراؤں ہوں تم کون ہو تو پوچھنے والے پانچ کروہ سلائے کے توائیب دو کروڑ سترہ توشہ خان کے مطابق ادا کی ہے ٹھیک ہے جی باقی لکب ہاتھ کی ملکی رہی اسے مرضی کریں تین کروڑ بینک کون میں جمع کرائے اعتراض یہ ہے کہ باقی کا دو کروڑ اسیز لاکھ روڑے بینک میں جمع نہیں کریا یہ کرپشن ہوگی اب دوائے پوچھے جو ٹیک سمجھتا ہے ان چیزوں کو اس کو کیا پتا فائداری جرم کیا ہونا ہے گوشوار میں توائیب کی قیمت کیوں نہیں لکھی دیکھیں توائیب کی جو قیمت ہے وہ کیونٹ ڈویین لکھتی ہے اور توائیب کو دینے والے کو دستر قیمت کا پتہ ہی نہیں ہوتا لینے والے کو اس کو کیا ہے اور گوشوار میں توائیب کی ویلیو لکھی ہے لیکن تفسیرات لکھی تو یہ کرپشن ہے تفسیرات لکھنا ہے کہ کوئی قانونی ضرورت نہیں جو ہمیشہ سے جو طریقہ کارمتائی ہے اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا جا تو یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ جو پینتی سوال بھی اٹھا کر دیکھ لیں یہ مزاق اٹھ رہا ہے پاکستانی جوڈی شریکہ پاکستان جوڈیشل سسٹم کا یہی سوچنے والی باتیں ہیں اگر سوچیں تو سمجھ سکیں ان باتوں کو ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جو سندھ کو باکتیار بنانے کے لیے سوال سائیڈی کا جو حکو نامنا وہ جاری کر دیا ہے تین سال کی مدد کے لیے ہٹایا پہلے ہٹایا نہیں جا سکتا متاخلہ سے روکنے کے لیے سوال سائیڈی نے یہ کام کیا تھا وزیرا کے اختیارات کم کر کے آئی جو کو مزید اختیارات بنا دیا ہے مکمل کے تین سال سے قبل ہٹایا نہیں جا سکتا تبادلہ ضرورت ہے سپریم کورڈ کے لیے تھا تو آپ کی اس کے تیشدہ سون کو مدر نظر رکھنا ہوگا علاقہ اور سال کریں گے وزیرا تین نامے میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا آئی جی صبحی حکومت صاحب مشابنت جلاس میں شرکت کے پابند نہیں صبحی قانون کے مطابق میں کہاں پولیس میں کسی ماہر کے تقریری ہو سکتی ہے لیکن معابنت کے لیے ہوگی آئی جی سندھ کا اختیار ہوگا کہ کسی معاملے بار ماہر کی خدمات لے اب یہ والی باتیں ساری ہونے آپ کے سامنے رکھنی ہیں اچھا پھر آگے یہ جو بڑی زبردست بات ہے اور سینٹ میں بہت کچھ ہو گیا ہے جی بہت کچھ ہو گیا آرمی ایک ترمیمی بل ہو گیا اور خواجہ صاحب نے خواتین پالیم نازیبہ باتیں کی سینٹر نے کہا انہوں نے کہا معافی نہیں مانگنی میں نے یہ شرم آتی ہے ان لوگوں کو کوئی شرم نہیں آنی ہے سرکاری سے پاکستان کی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومت کا غیر مجاز انکشاف کرنے والے شخص کو پانچ سال کی سخت سزا دی جائے گی آرمی چیف یا باختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والوں کو سزا نہیں ہوگی پاکستان کے مفاد کے خلافے انکشاف کرنے والے سی آفیشل سیکریٹر آرمی ایک تک نبٹا جائے گا اس قانون کے مطاعت شخص سیاسی گرمیوں میں حصہ نہیں لے گا متعلقہ شخص ریٹائرمنٹ استیفہ برطرفی کے دو سال بعد تک سرکاری سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے گا حساس ڈیوٹی پر تائینات شخص پانچ سال تک سیاسی سرگرمی میں پہیزہ نہیں لے گا سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے پر پابندی خلافرزی کرنے والے کو دو سال کی سخت سزا ہوگی آرمی ایک تک مطاعت شخص اگر الیکٹرانیک کرائم میں ملابو سو جس کا مقصد پاک فوج کو بدنام کرنا ہو تو اس کے خلاف الیکٹرانیک کرائم کے تحت کاروائی کی جائے گی آرمی ایک تک شخص اگر فوج کو بدنام کرے یا اس کے خلاف نفت نہ گئے اس پر لائے اسے دو سالت قید اور جرمان نہ ہوگا اب اس پہ جب یہ قوانین بنائے جا رہے تھے جو رضا ربانی ہے وہ واک اوٹ کر گے انہوں کا حجلت میں قانون سازی پر اور کچھ بیرز آج صبح ملیں اس مل کا تعلق آرمی ایکٹ کنٹونمنٹس ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ایکٹس ہے سینٹر زاربانی بل کو کامیام کمیٹی میں بھیجا جائے ہم سب کو آرمی سے محبت ہے لیکن ایوان کے تقادلس کا خیال رکھا جائے بل کو کمیٹی میں بھیجا جائے اور یہاں پر سینٹر کے جلاس پر بورڈ آف انویسٹمنٹ ترمی بل دوہزار تئیس منظور ہو گیا اور یہاں جو بات جو ہے نا وہ ساری آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ کس سمت میں لے کر چلنا چاہتے ہیں کیا سیٹل کرنا چاہتے ہیں وہ بڑی تکلیف دے باتیں ہیں یہ معنی کریں آپ معنی کریں یہ بہت تکلیف دے باتیں ہیں چودری پرویزلائی کو سپیشل سینٹرل دالنے پیشنا کرنے کا معاملہ ہے ہوم جی ہوم آئی جی پنجاب جیلت خانہ جیلت پچاس ہزار روپے جرمانہ ترخائیں بند شوکاز جاری کرنے اخلاق درخواست پر سماعت جیسے شجاعت علی نے درخواست پرنے پھر معذرت کر لی تھی ذاتی وجوہیات کیونکہ کیس کی سماعت نہیں کرنا چاہتا ایڈوکٹ جنرل خود پیش ہوئے آئی جی پنجاب جیلت دار کی گئے تھی پرویزلائی اس میں دیگر کو فریق بنایا گیا اور سپیشل جج سینٹرل کورٹ نے دار دیکھ ان کے باوجود پرویزلائی کو پیشنا کرنے پر تینوں آفیسروں کے خلاف فیصلہ جاری کیا تھا دانے جی قانون کے مطابق لاہور سے راولپنڈی منتقب کیا تھا ریزلائی کو نظر بندی کا نوٹفیکیشن کے بعد راولپنڈی جیل منتقب کیا گیا سپیشل جسینٹرل جج جج نے غیر کرنے دور پر شوکاس نوٹس جاری کیا یہ یہ معاملے آپ سمجھ لیں کہ کتنے معاملے گمگیر ہو چکے ہیں کیا حالات اور واقعات ہیں یہاں پر بدماشی کی سمت میں چل رہی ہے اب وہاں سے سمجھ سکتے ہیں اس باتوں کو ٹھیک ہے جی آخر میں بتا رہا ہے جو پجاب حکومت کا افسران کو نئی گاڑی دینے کا نوٹفیکشن کے خلاف ترخواست دائر ہو گئی ہے نوٹس جاری کرتے ہو جواب طلب کر لی ہے نگران حکومت یہ اختیار استعمال نہیں کرتی جیسے رسال حسین سید نے ترخواست میں کی ہے عوامی پیسے کی فلاہو بہت استعمال کیا جائے معاشرین اور ملک کی نازک حالت ہے یعنی یہ سارے جتنے معاملات شو یہ کرنے کی بات ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ایک رجعہ سب ٹھیک ہے مگر اگر اس طرح کریں گے تو پھر حالات و واقعہ ٹھیک نہیں ہیں میں نے آپ تک کوشش کیا سارے بیزے رکھ دوں سبح تفصیلی بات کروں گا جیسے چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ